ساتھ پہ انہوں نے یہ ایٹمپ کئی بار کیا ہے یعنی وہ سپیکر سن اسیمبلی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک سیلڈ سے جیتنے والے آدمی کو آپ نے آگے کیوں بٹھایا ہے اس کو پیچھے نکالو پھر انہوں نے اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں ان سے یہ بات کی کہ ٹی ایل پی اور متحدہ مجلس احمل کے لوگوں کو جو آگے بٹھایا ہے ان کو پیچھے بیجھو پھر ان سے رہا نہیں گیا وہ دوبارہ تمام جماعتوں کو لے کر کی گئے اور ابتداء کے اندر یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے بعد الفابیٹک ادبار سے سیٹ نمبر دس مجھے دی گئی جو آج کل علیم آدن شیخ صاحب کے پاس ہے جب میں پہلے دن اجلاس میں اپوزیشن بینچے بن گئی اور میں اپنے سیٹ کے لیے آیا تو میپ کے مطابق مجھے جو سیٹ بتائی گئی تھی وہ اپوزیشن لیڈر کے برابر والی نشستی جب میں وہاں پر بیٹھا تو علیم آدن شیخ صاحب اور فردوش شمیم نقمی صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی سیٹ خالی کرنے میں نے کہا کیوں کہنے لگے کہ یہ آپ کی سیٹ نہیں ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے میں نے ان سے کہا کہ یہ میپ پر موجود ہے پھر اس کے بعد اس بیکر صاحب کے پاس یہ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ آپ نے اس کو یہاں کیوں بٹھایا ہے اس بیکر صاحب نے یہ بتایا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر کو آگے بھی نماؤں ہوں گے اور اسے ایک بار سے یہ الفیبیٹک سیٹیں تیکھ کرنی ہیں اس کے حساب سے یہ بیٹھیں گے لیکن میں نے سارے پس منظر کو دیکھتے ہوئے علیم آدن شیخ صاحب سے اپنی سیٹ کو شفل کرنی ہے یعنی میں نے اپنی سیٹ ان کو دی اور پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کی حسیت سے جو ان کو نشست فیلی کی اس سیٹ کے اوپر میں آگیا ہے اب میں سیکونس کے حساب سے تیسرے نمبر پر مفتی قاسم فکری صاحب کے ساتھ آگے بیٹھتا ہوں چونٹی سیٹ یعنی تیروہ نمبر کی جو نشست ہے وہ میرے پاس ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہماری بات کیوں نہیں مانتے ہماری منڈٹ کے ساتھ آئیں ہماری پارٹی نے اپوزیشن ویلچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے ہم ہر میرٹ کے اوپر اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے موقف کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن ہم ڈکٹیٹر شپ پر اپوزیشن نہیں کریں گے ہم آزاد پالیسی کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم وفات کی کسی غلطی کو دیکھیں گے اس کے خلاف بھی اپوزیشن کریں گے اور صوبے کی کسی غلطی کو دیکھیں گے اس کے خلاف بھی اپوزیشن کریں گے لیکن ان کا مستقل اسرار زبانی کلامی چلتے پھرتے ایوان کے اندر یہ رہتا تھا کہ آپ ہماری بات مانیں تو آپ اس نشست کے اوپر بیٹھیں گے ورنہ آپ نہیں بیٹھیں گے اور ہمارا اور ٹی ایل پی کا مشترتہ موقف یہ تھا کہ ہم عوامی مینڈٹ کی ترجمانی کریں گے اور اپوزیشن بینج پر بیٹھ کر کے صوبے کے حوالے سے بھی اور وفاق کے حوالے سے بھی جو عوام خلاف پالیسیز ہوں گی گیشن روزیشن